جو بعد میں آپ کو بتا رہا تھا جرداری جرداری کو جرداری کو اگر یہ ادھر میری بات سنے حزیر اعظم امران اور اس کے بعد چیف جسے گلداری مکران اس کے بعد آرمی سریف ہو گیا سباجو اتار آئی ایس آئی کے جس سریف ہیں یہ اگر جرداری کو شباز شریف کو ایر میری گرس ملے گی جرداری کو شباز شریف کو بلاول کو بلیال کالپور جو بھی پوالٹی کے ناموار جو سیاستان ہیں ان کو اگر باہر جانے دیں گے میں آپ کو بالکل یہ بات کلیر بتاتا ہوں یہ ملک کے گردار ہوں اس میں چاہی امران خان ہے ادھر میری بات سنیں چاہی چیز رفز ہے چاہی ارمی سریفہ بارمی سراب ہے ادھر میری بات سنیں یہ گرداری کے سمرے میں ہیں یہ ملک کے گردار ہیں گردار ہیں گردار ہیں یہ دوسرے ملکوں کے امپیر ہیں امپیر ہیں امپیر ہیں یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے دوسرے ملکوں کا کام کر رہے ہیں کی نہیں کوئی مہنگی نہیں کر رہا آٹا کوئی مہنگا نہیں کر رہا کوئی مہنگا ہی نہیں ہے کسی کسی اے لوگ اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں اچھے سے اچھا پیت رہے ہیں یہ میری بات سنو ملک ترقی کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران حان چیف جسٹس گلزار احمد چیف افارمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ آئیس آئی چیف جنرل فیض حمید یہ سب لوگ اگر زرداری شہواز شریف اور فریال تالپور وغیرہ کو ملک سے باہر جانے دیں تو یہ سب لوگ ملک کے غدار ہوں گے یہ بات میں آپ سب کو واضح کر کے بتا رہا ہوں یہ سب لوگ ہوا کوئی بھی ہوں عمران حان یا آرمی چیف یا کوئی بھی ان کو ملک سے باہر جانے دے گا تو وہ ملک کا غدار ہوگا ناظرین پیر صاحب نے کیا کہا اس خوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں ناظرین مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ یہ سب لوگ ملک کے غدار ہیں اور ہر صورت غدار ہیں اور ان لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنا یا جانے کی اجازت دینا بھی غداری ہوگی یہ دوسرے ملکوں کے امپائر ہیں یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ دوسرے ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں چینی کوئی مہنگی نہیں کر رہا آٹا کوئی مہنگا نہیں کر رہا کوئی مہنگائی نہیں ہے لوگ اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے ملک ترقی کے راستے پر چل پڑا ہے اور مزید بھی ترقی کے راستے پر چلے گا ملک نے اب پیچھے نہیں جانا بلکہ آگے ہی آگے جانا ہے پیٹرول بھی سستہ ہوگا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈالر ایک سو بارہ روپے کا ہوگا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈالر ایک سو بارہ پر آئے گا ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی ہر چیز عام ملے گی انہوں نے کہا میں یہ بات آپ کے ذہن سے گزارنا چاہتا ہوں کہ زرداری اندر جائے گا بلاول بھی اندر جائے گا فریال تالپور بھی اندر جائے گی اور پیپلز پارٹی کے تمام بڑے بڑے رہنمان نیب کے ریڈار پر آئے ہوئے ہیں نیب ان کو نہیں چھوڑے گا اگر نیب کے چیرمین جوید اقبال صاحب انہیں نہیں پکڑتے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیب کے اوپر بھی کوئی اور بندہ لے آئیں گے اور کوئی نہ کوئی بندہ آ بھی جائے گا میں نے ہاں کر دی ہے اب بندہ آ جائے گا نیب پر بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بندہ آ ہی گیا ہے ان کا کام ہونے والا ہے ان کا کام ہو جائے گا ان کی صفائی ہو جائے گی انہوں نے ملک لوٹا ہوا ہے ان کے پرانے ریکارڈ چک کریں ان کے پاس کیا تھا ایک کمیز ایک شلوار تھی ان کے پاس ایک گاڑی بھی نہیں تھی اور اب ان لوگ انہیں درجنوں میں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور حکومت پاکستان کی گاڑیاں انہوں نے کئی سال حکومت سے باہر ہونے کے باوجود ابھی تک رکھی ہوئی ہیں اور دس دس گاڑیاں انہوں نے حکومت کی ابھی تک رکھی ہوئی ہیں پیر صاحب نے کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کیوں تپ رہا ہے حکومت پر ان کے بقول یہ اس لیے تپ رہا ہے کہ اس سے وہ کمرہ حالی کروایا گیا یعنی اس کی وہ رہائش جہاں یہ بیٹھ کر شوہیاں مارا کرتا تھا اور بدماشی کرتا تھا آج ہی سے وہ کمرہ اور سہولتیں واپس کر دو تو یہ آج ہی تھنڈا ہو جائے گا اور حکومت جانے کی طریحیں واپس لے لے گا پیر صاحب نے بڑی پیشنگوئی کی کہ مسلم لیگ نون بھی ٹوٹنے والی ہے انہوں نے کہا میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور کاف پنجاب میں اپنا میار برقرار نہیں رکھ سکتی اس کے علاوہ پورے سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنا میار برقرار نہیں رکھ سکتی پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے بھی ٹوٹ جائیں گے اور اس کے بعد کاف لیگ میں بھی بہت کم لوگ رہ جائیں گے باقی سب لوگ تحریک انصاف جائن کر لیں گے پیر صاحب نے کہا میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آئندہ ازاد کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوں گے وہاں پر بھی حکومت تحریک انصاف کی بنیں گی اور کسی اور کی نہیں بنیں گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ازاد کشمیر میں بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی باقی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تحریک ادم اعتماد پیش کریں گے تحریک ادم اعتماد تو بہت دور کی بات ہے ان کے یادے صبح پنجاب کے ارکان پہلے ہی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں ناظرین پیر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران حان چیف جسٹس گلزار احمد چیف افارمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید یہ سب لوگ اگر زرداری شہواز شریف اور فریال تالپور وغیرہ کو ملک سے باہر جانے دیں تو یہ سب لوگ ملک کے غدار ہوں گے یہ بات میں آپ سب کو واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ سب لوگ ہوا کوئی بھی ہوں عمران حان یا آرمی چیف کمر جوید باجوا جو بھی ان کو ملک سے باہر جانے دے گا وہ اس ملک کا غدار ہوگا ناظرین پیر صاحب نے کہا یہ سب لوگ ملک کے غدار ہیں اور ہر صورت غدار ہیں اور ان لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنا یا جانے کی اجازت دینا بھی غداری تصور ہوگی یہ دوسرے ملکوں کے امپائر ہیں یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ دوسرے ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں چینی کوئی مہنگی نہیں ہے آٹا کوئی مہنگا نہیں ہے کوئی مہنگائی نہیں لوگ اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے ترقی کے راستے پر چل پڑا ہے اور ابھی مزید ترقی ہوگی اب ملک آگے جائے گا پیچھے نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ آٹا بھی سستہ ہوگا چینی بھی سستی ہوگی پٹرول بھی سستہ ہوگا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈالر ایک سو بارہ کا ہوگا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈالر ایک سو بارہ پر آئے گا ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اور ہر چیز سستی اور عام ہو کر ملے گی میں عمرے پہ گیا تھا عمرہ کرنے کے لئے ماشاءاللہ میرے علی قادری صاحبی میرے ساتھ تھے وہ بہت سارے دو دوستی ہے کہ ہاں مسینو والے خادم صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھے اور رمضان میں ہاں عمرے پہ گئے اور عمرے پہ جب میں عمرے پہ گیا وہاں جب میں جا کے خانہِ خدا پر پہنچا اور خانہِ خدا کے پر جب میں نے آذری دی اور لوگوں کو میں نے آذری دیتے وہ جب دیکھا وہاں خانہِ خدا پہنچا تو اس دن کے بعد میں پریشانت ہوتا ہے بہت پریشانت ہے بہت پریشانت ہے پریشانی میری جان ہی نہیں چھوٹتی میرا دماغ ہی نہیں چھوٹتا ہے ایسی پریشانی مجھے لاتو یہ ہو جی ہے تو پریشانی کیا ہے کہ وہاں جا کر لوگ جب خانہِ خدا کا ایسے کر کے چکر لگاتے ہیں چکر ایک دوسرا تیسرا چوتا پانچمہ شیمہ ستما چکر لگاتے ہیں اس کے بعد وہ جا کر اجرے افسد کو چونتے ہیں گوسہ دیکھے ہیں اجرے افسد ہارے بندہ اس کو چونتے ہیں چین لوگ بار بار اس کو چونتے ہیں اور جو میری سمجھ میں جو بات آئی ہے یا میری سمجھ میں جو بات بیٹھی ہے اس لئے لوگ چونتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کو چونتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چونتے ہیں اس لئے لوگ اس کو چونتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں نبی نے خالی اس پتھر کو چوما میری بات سنیں عالم اسلام چوم چوم کر چوم چوم کر چوم چوم کر سکتا ہی نہیں بار بار اس کو چوم دیں مجھے اس بات کا ڈھر میرے ذہن میں بیٹھ گیا اس بات کا ڈھر ہو گیا روزہ محشر ہوگا قیامت کا دن ہوگا روزہ محشر ہوگا نبی علیہ السلام نے اگر یہ بات کہہ دی حضرت ذرا توسری اگے تحریب لیاو ادھر اگے آو میں نو نہیں کسی اور نو بلوا لیا میں نو بلوا لیا یا کسی نو بلوا لیا اے پنجر صاحب شبیر صاحب ذرا اگے تحریب لیاو اگے لیاو اے اجرے افسد چوم نہیں رہے ہو کیوں چومیاں چڑنا آقا توسر چومیاں دا سامی چومیاں اچھا چڑنا کہ میں بار بار سین نو چومیاں دا توسری سین نہ لو پیار نہیں کر دیو اے جڑا توسری اجرے افسد نو پیار کر دیو اے سین نال بھی تساں بڑھ چڑھ کے پیار کرنا چاہیدہ ہے مقصد میرے کہنے میں ہے گا کہ جڑی مولا سین نی جڑی نو کریے گی اوہ مدیان سونو بجانی چاہیدی بجانی چاہیدی بجانی چاہیدی